جی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ آج ہم بات کرے ہیں میزان فریلانسر اکاؤنٹ اوپن کرنے کا اور یہ کیسے اوپن ہوتا ہے اس کے کیا کیا فوائد ہے جی میزان کا یہ آپ فریلانسر اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں کیونکہ ویسے سمپلی اگر آپ کسی بھی بینک میں جاتے ہیں وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا انکم پروف دے دیں تو کچھ لوگ جو ہے اپنے دکان کا دیتے ہیں کچھ اپنی فیکٹری کا کچھ اپنے وزنس کا کوئی بھی پروف ہوتا ہے جو ایف بی آئی سے ریجسٹر ہوتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پروف ہوتا ہے تو وہ اس شاپ کو وزٹ کرتے ہیں یا مطلب کوئی اس طرح کی پالیسی ہوتی ہے ان کی تو آپ کو اکاؤنٹ اوپن کرنے مسئلہ ہے اور آسان اکاؤنٹ جب آپ اوپن کرتے ہیں وہ تو اس کا لمٹ بھی پانچ لاکھ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کبھی پیمٹس ہولڈ پہ جاتی ہیں کبھی فیس بک سے آپ کے ارننگ گوگل ایڈسنس سے ارننگ یا فریلانس جو ارننگز ہیں وہ کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی ہیں حالانکہ آنی چاہیے لیکن بینک والے کہتے ہیں کہ جی اس پہ نہیں آتے ہیں کیونکہ میں نے کافی سارے اکاؤنٹ میں پہلے پیمٹس مانگوائی ہیں ہم سے بھی کبھی میں یوز کرتا ہوں آسان اکاؤنٹ ہی ہے تو فیس بک کے پیمٹ گوگل ایڈسنس کے پیمٹ بھی آسانی سے آتی ہیں فائنئر کے تو ایسی آتے ہیں آج آتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم بات کریں فریلانسر اکاؤنٹ کیسے اوپن کر سکتے ہیں اس کے کی فیچرز کیا ہیں کیا فوائد ہیں جی اگر یہاں پہ آپ فوائد کی بات کریں تو ایک ہی بات ہے جس طرح میزان بینک ہے اچھا بینک ہے کہ آپ سب کو پتا ہے ایوریون یوزنگ تو اپنے آسان اکاؤنٹ پہلے یوز کیا ہوگا آپ اسی کو بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں اچھا فریلانسر اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پروف جو ہے فریلانسنگ والے مانگیں گا باقی ساری چیزیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ جو فری چیک بک فری پی آڈر یہ چیزیں لکھی ہوئے ٹھیک ہے تھوڑا بہت فری ہے لیکن ایٹی ایم کے وہی چارجز ہیں اس ایم ایس کے وہی چارجز سالہ نہ کاٹتا ہے ٹھیک ہے تو باقی چیزیں ہوئی ہیں بس آپ کو فریلانسر والے ثبوت ملے گا تو اس میں آپ کیوں کہہ رہے ٹیپس اکاؤنٹ اس میں آپ دو ٹیپ کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ایک کرنٹ اکاؤنٹ ایک سیونگ اکاؤنٹ تو اس کا ہم یہ سوال جواب پڑھ لیتے ہیں تو اس میں آپ پی کی آر کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ڈائریکلی یو ایس ڈی یورو وغیرہ کا بھی کھول سکتے ہیں کمرشل ڈیمیٹنس آپ کی آ جاتی ہیں اور یہ سارے آپ فیکس پڑھ سکتے ہیں اس میں آخر میں کیا لکھا ہے اچھا یہ چیزیں کیا کیا پروف چاہیے پارٹل نام تو ویچ سرویسز ہے پروائیڈ نیچر آف سرویسز سکوپ آف ورک آ پی اف سیلز ٹھیک اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سمپلی میں نے کیا کیا تھا بس اپنا جو اپ ورک اکاؤنٹ ہے اس کا ایک ارننگ سیٹیفکٹ دیا تھا ان کو ٹھیک ہے میں ذرا اپنا اپ ورک لوگن کرلوں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیا دیا تھا اس میں تو اپ ورک اکاؤنٹ کا جو ارننگ سیٹیفکٹ ہے نا اب وہ بھی وہاں پہ ایزے ثبوت پیش کر سکتے ٹھیک ہے لیکن میرے پاس ہوگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اپ ورک اکاؤنٹ ارننگ سیٹیفکٹ کہاں گیا جی کہاں گیا کہاں گیا اپ ورک آپ ارننگ سیٹیفکٹ دے سکتے ہیں یوٹیوب چینل کا سکرنشاٹ آپ کے پاس ہے گوگل ایڈسنس کا کوئی سکرنشاٹ ہے آپ کے پاس اس کا دے سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ اس کے ثبوت میں آپ یہ دیکھئے جنا آپ کہاں گیا ریپورٹس ارننگ سیٹیفکٹ آف ارننگس آہ فائیور سکرن فائیور کے جو ارننگ سکرنشاٹ ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اب ان کو بتایا بینک مینجر کو سمجھایا وہ نہیں سمجھ رہے تھے کیا اس میں آپ یہ یہ چیزیں مانگ رہا ہے اس نے اپنا یہ ڈیٹا کھولا اور کھا کہ یہ چیزیں مجھے دے تو پارٹل نام تو میں نے کہا بھئی پارٹل نام ہے اپورک ٹھیک ہے تو پھر اس نے کہا یہ نیچر آف سرویس آپ کیا سرویس دیتے ہیں یہ وہ میں نے کہا یہ دیکھئے لکھا ہوئے نا ورڈ پریس ڈویل پر سوشل میڈیا مارکٹنگ یہ وہ یہ اپورک پہ جو آپ کا وہ لیٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ فائیور کا دیتے ہیں تو آپ ان کو فائیور کا سکرنشاٹ دے دیں تو ان نے کہا آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کتنے چارجز کرتے ہیں یہ وہ مضب سکوپ آف ورک یہ چیز تو میں میں نے اپنا آپ پر کا جو سکرنشاٹ ہے سکرین جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی اس کے جو آورلی چارجز ہے بھی سٹرال رہے ہیں تو اس طرح ان نے کہا ٹھیک ہے یہ ویلڈ ہے تو یہ آخری انٹین وغرہ اس کی آپ چھوڑ دیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف یہ ایک ثبوت دے دیں یا آپ جس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں اس کے سکرنشاٹ دے دیں یا فیس بک سے آپ کے رنگ آئی ہے اس کا رمیٹرز جو رسید ہے وہ دے دیں ان کو یا گوگل ایڈسنس کا جو رسی ہے تو اس کے کیا کیا فوائد ہے اچھا اس کے لیے آپ کو کیا کی ضرورت ہے میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا فریلانسنگ کے حوالے سے اب اس میں آپ کے سین ایسی کی کوپی لگے گی آپ کا جو ہے وہ اب وہاں پہ جائیں بینک مینجر کو سمجھائیں یا جو بندہ اکاؤنٹ اوپن کر رہے کیونکہ وہ یہ نہیں بناتے کچھ بینک والے ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں فارم رمیٹرز آتی ہے یہ ہے وہ تو اب ان کو سمجھا دیں کہ بھئی میں فریلانسر ہوں یہ میری ارننگ ہے یہ میری ریسورسز ہیں اور یہ یہ چیزیں ہیں تو اس طرح ہم کو سمجھانا پڑتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو ارننگز ہیں فیس بک سے ٹویٹ مطلب پائنیر سے یا گوگل ایرزن سے وہ بھی انشاءاللہ جلدی آ جائیں گا اور ویزان بہت اچھا بینک بھی ہے تو اس کے علاوہ آپ کے انلم ایڈیوڈرال ہیں اور ویزان آپ کو پتا ہے اسلامیک بینکنگ کی وجہ سے اس کے سروسز بھی بہت اچھے ہیں اور سود وغیرہ بھی مطلب بینکنگ آپ کو پتا ہے آج کل یہ کیا سین چل رہا ہے لیکن یہ ہے کے باقی بینکوں سے بہت اچھا ہے اس کا جو ایپ ہے وہ بھی آپ سمپلی لوگن کر سکتے ہونا جیسی آپ کا اکاؤنٹ بنے نا آپ نے سمپلی آ کے میزان کے جو انٹرنیٹ بینکنگ ہے نا یہاں پہ کلک کر کے ریجسٹر ہو جائیں کیونکہ جب آپ اگر آپ کا کارڈ بن جائے گا نا تو آپ دیر سے لوگن ہو جائیں گے لیکن یہاں گر آپ اپنے جیسے اکاؤنٹ بنایا آپ کو میسج آیا کہ آپ کا اکاؤنٹ اپننگ فیض میں ہے نا تو آپ یہاں پہ اپنے سین ایسی ن نا آپ نے اسے نمبر اور اکاؤنٹ نمبر آپ کو سمپلی آیا وہ لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ آب نیچٹ کر دیں گے نیچٹ کے بعد آب سے نا موبیل پر کوئی 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 آجائے گا وہ اپنے پاسورڈ یوزرنم بنائیں گے موبیل نمبر آپ کے یوزرنم ہوگا اور پاسورڈ آپ کوئی بھی لگا دیں آپ کوئی 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 ٹی پی آ جائے گا آپ کا انٹرنیٹ بینکنگ آن ہو جائے گا اور آپ لوگن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بینک والا نے کتنا بھی اکاؤنٹ اوپن کرتے وقت ڈیپوزٹ کیا ہے کتنے آپ کے ایٹی ایم کارڈ کٹے ہیں کتنے آپ کے ایس ایم ایس کارڈ کے یا مطلب ایس ایم ایس الارٹ کے تو اس طرح آپ موبائل ایپ بھی لوگ ان کر سکتے ہیں سو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید تفصیلات تو ظاہر آپ میزان کے بینک کے جا کر آپ وہاں پہ لے سکتے ہیں میں نے جو کہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا ہے تو میں نے سوچا اس پہ ویڈیو بناو تاکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے سرچ کر رہے ہوں گے تو وہ اپنا ان کے لیے فائدہ ہو تو چینل کو ضرور صرف سبسکراب کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ہم دوسرے بینکس کو بھی ریویو کریں گے تھینکیو بہت شکریہ اللہ حافظ